بھائی ختم کر دیا ہے انگلرڈ نے آپ کی کرکٹ کو ملتان میں پاکستان کی کرکٹ جو ہے اس کو انگلرڈ نے دفن کر دیا ہے ساڑھے پانچ سو رنز مارنے کے بعد پاکستان ایشیا کی وہ واحد ٹیم بن گئی ہے بھائی جو ٹیسٹ میچ ہار جائے ایک سو سنتالیس سالوں کم کم دیڑھ سو سالوں کی ہسٹری میں پاکستان وہ واحد ٹیم بن چکی ہے جو اس طرح سے گندے طریقے تھے بھائی ساڑھے پانچ سو رنز بھائی دو سو رنز نہیں تین سو رنز نہیں چار سو نہیں ساڑھے پانچ سو رنز مارنے کے بعد اپنے گھر پر بھائی بیٹنگ بکٹ پر یہ ہار چکی ہے اس پچ پر آپ آسانی سے جو ہے یہ میچ ڈراغ کر سکتے تھے لیکن ہیری بروک اور جو ہے آپ کے جو ہے روڈ انہوں نے آپ کی کرکٹ کو ستیاں ناس کر دیے بلکل ہی ختم کر دیے یہ شروع پہلے سے بھائی ہو چکا تھا یہ کام شروع پہلے سے ہی ہو چکا تھا لیکن اس کے جو ہے وہ آفٹر شاکس اب بھی آپ کو مل رہے ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان یو ایس سے ہارا تھا نا وہ پہلا ایک جھٹکہ تھا آپ کے لیے کہ آپ اپنی جو ہے وہ کرکٹ کو بھائی بہتر کر لیں آپ اپنی کرکٹ کے اوپر توجہ دیں اس کے آفٹر جو شاکس ہیں وہ اب دیکھ رہا ہے آپ کو پنگلہ دیش نے آپ کو دو دیروں سے بھائی گھار پر ذلیل کر دیا اور اب جو ہے آپ کے جو ہے وہ انگلنڈ نے آپ کو بڑے پاکستانی یہ پھڑے مار رہے تھے کہ بھائی جو ہے وہ انگلنڈ کی ٹیم جو ہے وہ اتنی اچھی اس بار نہیں ہے کیونکہ بھائی وہ آخری ٹیسٹ جو ہے وہ سرلنکہ سے ہار گئے تو زیادہ ان سے اتنی امید نہیں ہے کہ پچھلی بار کی طرح اس بار اوہ بھائی میرے بات سنو میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں بابا رازم سے محمد رزمان سے شاہین افریدی سے یار خدا کا بات ہے چھوڑ دو کرکٹ کو تم تینوں کی انانے تم تینوں کے جو ہے اپنے جو ہے وہ کپٹنسی کی جنگ میں آپ نے پاکستان کرکٹ کا بیڑا غرق کر دی ہے پاکستان کرکٹ کو جو ہے وہ ختم کر دی ہے اتنی بری ہار یار اتنی بری ہار ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ انگلینڈ نے سمجھے پہلے دو دن تو پاکستان نے جو ہے وہ بیٹنگ کی ہے پہلے دو دن میں پاکستان نے بیٹنگ کی ہے اور اس کے بعد جس طرح سے انگلینڈ کو دیا گیا موقع ہمیں پتہ تھا بھائی میں نے آپ اگر میری پچھری لائف دیکھ لیں میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے کچھ پاکستانی کہہ رہے تھے کہ بھائی انگلینڈ جو ہے وہ بیکسی بام چھ سو ساڑھے پانچ سو مار کرنا وہ ڈیکلائر کر دیں گے پھر وہ پاکستان کو چلنے دیں گے میں نے آپ کو اس دن کہہ دیا تھا کہ انگلینڈ آپ کا گھنٹہ بجائے گا انگلینڈ آپ کا جو ہے وہ گھنٹہ بجائے گا وہ کم اکم آٹھ سو سا سو رنز ماریں گے بے شک میری پچھری ویڈیو رکال کر دیکھ لوں میں نے اس دن آپ کو آتا کہ انگلینڈ کی منٹیلیٹی یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے جو ہے وہ ڈیکلائر کر دیں بلکہ ہم جو ہے یہاں سے اچھا ٹارگٹ دیں گے اور وہ دینے میں کامیاب ہوئے انہوں نے نہ صرف اچھی بیٹنگ کی بھائی جو کہہ رہے ہیں فلیٹ ہے فلیٹ ہے آپ کی ٹیم بھائی کیوں ڈیڑھ سو پر آؤٹ ہو گئی آپ کی ٹیم بھائی کیوں نہیں راند بنا سکی پھر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی پیچ فلیٹ ہے پیچ بلکل کچھ بھی نہیں ہے پیچ میں بالنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے آپ کی ٹیم کیوں نہیں بنا سکی یہ میں آپ سے سوال کرنا چاہ disag میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کی ٹیم نے کیوں وہ پرفارمنل نہیں دی بھائی وہاں پر انڈینڈ ٹیم کو دیکھو یونگ انڈینڈ ٹیم کو دیکھو انہوں نے بنگلہ دیش کی فل سکارڈ بنگلہ دیش کی وہ ٹیم ہے جو ابھی وہ تی ٹوینٹی ورڈ کپ کھیلی ہے سینئر ٹیم اس میں نہ ہی آپ کی ٹیم میں جچسوی جیسوال ہے نہ ہی آپ کے جیسپیٹ بومرہ ہے نہ ہی کل دیپ یادہ میں ہیں نہ ہی ممہ شامی ہے ابھی تو بھئی جیسپیٹ بومرہ یہ کھیل بھی نہیں رہے پھر بھی انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے شان سے سیریز جیتی ہے مگلہ دیش کو پہلے ٹیسٹ سیریز آپ دیکھو کہ کپتان اس طرح بہادر ہوتا ہے روئے شرما کی بھئی میں ساتھ دیکھ لو روئے شرما کو دیکھ لو کہ بھئی اس نے جو ہے وہ دوسرا ٹیس تھا پانچ دن کا ٹیس تھا تین دن آپ کی جو ہے فل بارش ہوئی ایک دن بنگلہ دینے بیٹنگ کی لیکن سمجھے کہ فل تین دن بارش ہوئی چوتھے دن میں انہوں نے میچ نکال لیا بھئی چوتھے دن میں انہوں نے کیا کیا کہ اس میچ میں بھئی جان ڈال دی اس میچ میں جان ڈال دی انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ ٹی ٹوئنٹی سٹائل سے آپ جو کہہ دیں رہے کہ سائی محمود سائی محیوب ہمارا فیوچر پلیر ہے یہ بھئی یشیس بھی جہسوار کو دیکھو اس طرح کے پلیر فیوچر پلیر ہوتے ہیں اب بیشک شرمہ کو دیکھو نتش ریڈی کو دیکھو بھئی نتش کمار ریڈی کو دیکھو اس کی بیٹنگ کو دیکھو اس طرح سے یار بیٹنگ کی جاتی ہے کہ بیٹنگ بھی کرو اور وٹنگ بھی لو آپ کے سائی محیوب نے کال سو رنز کھائے سو رنز جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارا جو ہے پارٹ ٹائم اچھا بولر ہے آپ کے شاہین افریدی اس کو ایسو بیس رنز لگے آپ کے نصیم شاہ سب سے آپ کے پریمیم جو فاز بارہ رہے ہیں اس کو بان فیفٹی سیون اور آپ کے جو بابا ردوان ہیں ان کی آپ بیٹنگ کو دیکھو بابا رادم کی آپ نے پھر پانچ رنز بنایا بھائی بابا رادم تو مجھے ہنڈرڈ پرسنٹ امید ہے کہ یہ جو سیریز ہو رہی ہے شاید اسی سیریز میں جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے اور خبریں رومرز آ رہی ہیں کہ بابا رادم جو ہے وہ شاید جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لے تو بھائی بہتر ہوگا کہ ریٹائرمنٹ نئے بندوں کو یار موقع دو خدا کا وصدہ ہے نئے بندوں کو موقع دو ایک نیا کیپٹنٹ لاؤ ایک ینگ کیپٹنٹ لاؤ جو اس کو فری ہنڈ دو کہ بھائی آپ جو ہے اپنی مردی کے لڑکے کھلو آپ نے کتنا اچھا یار کوچ رکھ ہوئے آپ کوچ دیکھو گہری کرسچین آپ کے کوچ ہیں بھائی وہ گہری کرسچین جنہوں نے انڈیا کو دوہ دار گیارہ میں ورلڈ کا بھائی جتا ہے وہ آپ کی ٹیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کی جو ہے وہ کوچنگ کا جو ہے وہ ریکارڈ آپ دیکھ لو اور ابھی پاکستان کر کے ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ زلیل اور خوار ہو رہے ہیں ان کو دیکھو وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ یار ہم کس بغیرہ ٹیم کے ساتھ ہم یار فاز گئے ہیں کہ یار نہ یہ گھر پر جی سکتے ہیں نہ یہ بار یہ نہ یو ایس سے جی سکتے ہیں کیا ہے یار یہ ٹیم وہ بھی یار یہ سوچتے ہوگا کہ میں کس ٹیم کے ساتھ یار فاز گیا ہوں وہاں پر انڈیاں کو دیکھو کہ بھائی کتنے اچھے طریقے شان سے ان کی ینگ ٹیم ابھی ابھی ٹیس سیریز آ رہی ہے نیوزی لینڈ اور انڈیا کی ٹیس سیریز شروع ہو رہی ہیں میرے خال میں سکسٹین سے یا ففٹین سے آپ دیکھنا وہاں پر آپ وہ کہتے تھے نا کہ پہستانی کہتے تھا کہ چلو بھائی بنگلہ دیش سے اڈیا نے تکے سے دو سیریز سے سیری کیونکہ وہ تو بھائی کمزور ٹیم ہے چلو مان لیا کہ وہ کمزور ابھی نیوزی لینڈ آ رہی ہے انڈیا میرے خال میں پندرہ یا سولہ کو میچ ہے ٹھیک ہے پندرہ سولہ کو یا سترہ کو میچ ہے یہ چار پانی دنوں بعد میچ ہے ٹیسٹ میچ ہے میری بات اب یاد رکھنا نیوزی لینڈ کی ٹیم کے ساتھ جو ہشر انڈیا نے کرنا ہے نا اگر اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ تین میچ انڈیا نے جیت لیے نا بھائی بی جی ٹی میں انڈیا جو ہے وہ کالی فائی بشک ایک میچ بھی نہ جیتے بی جی ٹی کے پانچوں کے پانچوں میچے اگر انڈیا ہار بھی جائے نا پھر بھی بھائی انہوں نے کالی فائی کر جانا ہے ان تین میچے کے ساتھ جو ہے وہ انڈیا کا جوڑا ہوا ہے وی ٹی سی فائنل مطلب کہ یہ نیوزی لینڈ کو تین میچ ہرانے ہیں پھر آپ نے بی جی ٹی شان سے کھلنی ہے آپ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہوگا کہ بھائی ہم نے سیری جیتنی ہے دو میچ اتنے بہت الگ بات ہے انڈیا وہاں پر بی جی ٹی میں بھی بھائی سیری جیتنے کی کوشش ضرور کرے گا لیکن بھائی یاد رکھنا کہ انڈیا جو ہے وہ کوشش پوری کرنے والا ہے وی ٹی سی کے فائنل میں ویسے ہی پہنچوں گے تو ان کے لیے تو بھائی ایک روڈ بن گیا ہے کہ ہم نے کیس طرح سے جیتنے اور کہاں سے کرنا ہے تو امید کرتے ہیں ہماری آج کی جو ویڈیو تھی آپ لوگوں کو پسند آئیے پسند آئیے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں شاید کا میں چاہئے گا ہماری آج کی روڈیو تھی